اسلام علیکم گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ پاکستان کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹاک ہے مزے میں ہیں ویسے ہم نے اکثر یہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ تو اس ڈیفینیشن پر بلیف کرتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے جب تک غلطیاں نہیں کرتا جب تک ٹھوکریں نہیں کھاتا تب تک اس کو زندگی جینے کی سمجھ ہی نہیں آتی اب اگر آپ بڑی بڑی غلطیوں کی بات کریں تو میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بات کروں گی جو ہم شاید بچپنے سے کرتے ہوئے آئے ہیں معلوم ہے کہ میاں کا مزاج جو ہے وہ گرم ہے اور ہم غلطی کرتے ہیں کہ اس سے وہ باتیں کر لیتے ہیں اپنا دوست اور اپنا پارٹنر سمجھ کے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس اسٹرالیوں کے حوالے سے کوئی بھی دل میں گلے شکوے ہوتے ہیں وہ فٹا فٹا ہم اپنے میاں سے کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے این ہوتا ہے لڑائی پر پھڑے پر تم نے میرے گھر والوں کے خلاف بات کیسے کی پھر یہ تو میں پریکٹیکل لائف کی بات کر رہی ہوں بچہ پڑائی میں کمزور ہے آپ کا پھر بھی آپ اس پر پریشر ڈال کر اس کو سائنس دلواتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے اور کیا ہوتا ہے ان دی اینڈ اس کے جو وہ ریزرٹس ہیں وہ آتے ہیں جی بلکل لحصے خراب جس میں آپ خود اپنے آپ سے فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ کے بچے کی پھر کیا ہوتا ہے مہینے کا آخر آتا ہے مہینے کا آخر آتا ہے اور آپ کے پاس وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں جب وہ مہینے کے شروع میں ملتے اور آپ شاہ خرچی سے اس کو اڑا دیتے ہیں اور پھر مہینے کے آخر میں آپ سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں ادھار کروں کیا کروں کیسے اپنے سروں کو ادھر سے پکڑتا ہوں تو ادھر سے چھوٹ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ پھر اگر آپ یہ کہیں کہ بیٹی کی محبت میں آپ بیٹی کی سسرال اور اس کے بیچ میں انٹیفیرنس کرتے ہیں تو آپ ایک اتدا کرتے ہیں اپنے بیٹی کے گھر توڑنے کے لیے یہی ہم نے اکثر سنا ہے کہ بیٹیوں کو خود جوچنے دیں سمجھنے دیں بجائے اس کے کہ اس کی زندگی میں انٹیفیرنس کریں گے تو شاید اس کا گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے لیکن ہاں ایسا بھی نہ ہو کہ بیچاری وہ پٹ رہی اور آپ کہیں مر کے نکلنا ہے تم نے یہ بھی ہے یہ بھی ایک غلطی ہے سو اکثر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اپنی غلطیوں کو دہرانے سے گریز کرتا ہے اور اس سیکھنے کا چکر جو ہے یہ پوری زندگی چلتا رہتا ہے زندگی میں مجھ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہی ہوں گی اور شکر ہے کہ میں اپنی غلطیاں مانتی ہوں اور ان غلطیوں کو ماننے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں اوپر کی سیڈی پہ ہی چڑتی ہوں نہ کہ میں سامپ سیڈی کی طرح نیچے گر جاتی ہوں غلطیاں اپنی یاد رکھتی ہوں اور ان غلطیوں کو میں اکدم اپنے دماغ میں جب ربر سے مٹاتی ہوں اور میں کہتی ہوں اگر میں اس وقت یہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا اور یہ جو مٹانے والی چیز ہے کہ آپ سب کے اندر زندگی میں ہونی چاہیے تب ہی تو میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو آپ اپنا اپنی اپنی منزل اوپر کی طرف پاتے ہیں نہ پھر کہ آپ پیچھے خائی میں گر جاتے ہیں سو اپنی غلطی ماننا سیکھئے اپنی غلط دوسروں کی غلطیوں کو در گزر کرنا سیکھئے سو آپ کی زندگی آپ خود آسان بنائیں گے پتے کیا کبھی کبھار آپ کی زندگی میں کچھ چھوٹی چھوٹی مزے دار غلطیاں ہوتی ہیں اگر وہ کسی سے شیئر کر لی جائیں میں تو کہتی ہوں بڑی غلطی بھی شیئر کر لی جائیں سو آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ان کی زندگی میں فائدہ پہنچ سکتا ہے سو کچھ سیلیبیٹیز ایسے ہیں آج ہمارے ساتھ جو شیئر کریں گے اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ سے شاید جس طرح انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھا آپ بھی سیکھ پائیں اور میں آپ کو بتا رہے ہوں اپنی غلطی شیئر کرنے والے سے بڑا بہادر اور کوئی نہیں ہو سکتا سو آئیے ملتے ہیں آج کی بہادروں سے گوڈ مارنگ پاکستان موسیقی